اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کیوں کرنا ہے اب دیکھئے مسلمانوں کے لئے خاص طور پر جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ نہ صرف اچھائیوں کو پھیلائیں خود بھی عمل کریں لوگوں بھی عمل کرائیں بلکہ برائیوں کو روکیں خود بھی نہ کریں اور لوگوں بھی نہ کرنے دیں یہ ان کی ذمہ داری ہے بنیادی ذمہ داری امر بالمعروب ونہیان المنکر وہ لوگ جن کی یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا اچھی طرح علم ہے کہ یہ کام جو کرے گا اس کو مشکلات تو ہوں گی مخالفتیں اس پر توڑی جائیں گی ہوسٹیلٹی جو ہے نا اس کو کہتے ہیں ریاکٹنگ ٹو آوٹ رائٹ ہوسٹیلٹی کہ جو لوگ ببان کے دھول ڈنکے کی چوٹ پر آپ کی مخالفت کریں آپ کو برا بھلا کہیں ان سے کیسے دیل کرنا ہے یعنی جو دل میں کر رہے ہیں وہ تو میں معلوم نہیں ہے لیکن جو ڈنکے کی چوٹ پر برائی پر اتر آئیں مخالفت پر اتر آئیں وہ کیا کرنا چاہیے یعنی نائنٹی ٹین پرنسپل میں ہوئی بات ہے ڈنکے کی چوٹ پر سامنے بندہ کرتا اب پہلے ہم دیکھیں قرآن حقیم میں ہم دیکھتے ہیں کیا ہمیں ہدایت ملتی ہے یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر چونتیس اور پینتیس آپ کے خدمت میں رکھتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَ وَلَا السَّيِّعَةِ اچھائی اور برائی برابر نہیں ہے نہ ہو سکتے ہیں اِتْفَعَ بِلَّتِهِ اَحْسَنَ اور برائی کو دفع کیجئے بہترین اچھائی سے فَإِذَلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ قَأَنَّهُ وَلِيْهُنْ حَمِينَ کہ اگر آپ کے اور کسی کے درمیان عداوت ہے دشمنی ہے ہوسٹلیٹی ہے قَأَنَّهُ وَلِيْهُنْ حَمِينَ تو وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا فارمولہ بتایا جائے صرف یہ نہیں ختم ہو جائے گی بلکہ جگری دوست بن جائے گا پھر آگے فرما رہے ہیں آپ سنیئے وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبْرُ یہ چیز حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ لوگ سبر نہ کریں بغیر سبر کے یہ چیز حاصل نہیں ہوتی وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا دُو حَدٍ عَظِيم اور یہ چیز اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک انسان بڑے نصیب ملن دا کوئی چیز حاصل ہوتی ہے اور پھر آگے فرمانے آپ سنیئے وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُن فَسْتَئِزْ بِاللَّهِ وَرَا اگر شیطان آپ کو اندر سے اکسائے اکساہتے محسوس ہوں فَسْتَئِزْ بِاللَّهِ تو اللہ سے پناہ مانگئے اِنَّهُ هُوَ السَّمِیْعُنْ عَلِيم اللہ سب سننے اور جاننے والا ہے اب یہاں پر دو چیزیں یہ جو ہوسٹلیٹی ہے یہ جو مخالفت ہے ایک ہے سامنے ہمارے شخص جس سے ہمارا باسطہ ہے کہ انسان اور انسان کوئی شیطانی عمل کرتا ہے کوئی مخالفانہ کام کرتا ہے ایک اور صورت ہو سکتی ہے کہ جننات میں لے شیطان ہے دو فرمولے بتائی جا رہے ہیں ایک وہ تمام لوگ جو مخالفت کریں انسان من کے ان کے لئے فرمولہ ہو رہا ہے اور ان کے سٹینڈرڈ ہو رہا ہے اس کے لئے ترتیب ہو رہا ہے اور وہ لوگ جو جننات میں سے ہیں وہ اگر کریں تو ایک ہی فرمولہ ہے کوئی ترتیب نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں کہ تمہارا شیطان جو جننات میں سے اس میں کوئی کنٹرول نہیں ہے انلس کہ تم میری پناہ میں آجاؤ اور کوئی رستہ نہیں ہے دیکھیں یہ شیطان جب اقصائے گا تو کچھ نہیں کر سکتے کوئی ٹول نہیں ہے آپ کے پاس سوائے اس کے اور اس لئے ایک مومن فل ٹائم بار بار اللہ کی پناہ مانگتا ہے اس کی پناہ میں رہا کب بچ سکتا ہے ورنہ شیطان سے نہیں بچ سکتا لیکن جو ہمارے اردگر انسان ہیں اچھا ان میں بھی مختلف قسم کے لوگ ان کی بات کرتے ہیں ان کی پتالی کیا فرمایا جا رہا ہے وَلَا تَسْتَوِلْحَسَنَ وَلَا سَيِّعَا اچھای برائی آپ اس میں برابر نہیں ہے اِتْفَعَبِلَّتِهِيَا اَحْسَنَ یعنی حکم کے دیا جا رہا ہے کہ آپ برائی کو اچھای سے دفع کریں اگرچہ ایک مومن کے لیے جائز ہے کہ برائی کا جواب اتنی ہی برائی سے دے اتنی ہی برائی سے دے نا جائز ہے لیکن یہاں دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان مومن کے ساتھ کوئی برائی کرے وہ جواب میں خاموش ہو گئے کچھ بھی نہ کرے برداشت کر لے سبر کر لے اس سے بھی بڑھ کر بات کی جا رہی ہے اللہ تعالی مومن کو اتنی پستی میں دیکھنا نہیں چاہتا لہذا کیا فرما جا رہا ہے کہ برائی کے جواب نہ صرف اچھائی سے دو بلکہ اعلیٰ طریق اچھائی سے دو یہ اتنا آسان کام تو نہیں ہے لیکن کرنے کا کام یہی ہے کرنے کا کام دنیا میں برائی ختم کرنے نکلے ہیں میں اور آپ اور نہیں نکلے تو نکلنا ہے کیونکہ یہ مرگی اٹھئے اور برائی سے سابقہ پڑے گا تو کیا اتفا باللتیہ آسان برائی کو دفع کریں اچھائی سے اور وہ بھی آلہ درجہ کی اچھائی سے اور پھر آگے سنیئے فَإِذَلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ تو پھر آپ دیکھیں گے کہ جس سے آپ کی اداوت ہے جو آپ کا دشمن ہے وہ کیسے آپ کا دوست بن جائے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وہ شخص جو برائی کرنے بے طلاح ہے آپ اس کے ساتھ بہترین قسم کی اچھائی کریں اور وہ لازمی آپ کا دوست بن جائے یہ کوئی اس میں کچھ ایکسپشنز ہیں کچھ ایسے شریر لوگ ہوتے ہیں جو بھلے آپ اچھائی کریں وہ ٹھیک نہیں ہوں گے لیکن ان کی سرکوبی کرنے سے پہلے ان کی سرزنش کرنے سے پہلے اتمامِ حجد ضروری ہے اور اکثریت لوگوں کی ایسی ہے کہ ان پر زبردست طریقے سے یہ فارمولا کارگر ہوتا ہے سب سے پہلے ہمارے اپنے گھر کے لوگ یہ فارمولا چلیں ٹھیک ہے ہم محلے والے اور دفتروں والوں کریں سب سے پہلے ہم اپنے گھر اپنے گھرشداروں کے ساتھ تو یہ فارمولا ہمیں عزمانہ ہے اگر نہیں عزمائیں گے تو ریزرٹ کیا ہوگا ہمارے اپنے تعلقات خراب ہیں ہمارے اپنی نیندیں خراب ہیں ہمارے اپنے عمال میں کچھ نہیں ہوگا دنیا میں بھی زبردست کے ریزرٹس ہیں آخرت میں بھی زبردست ریزرٹس ہیں اب اسائنمنٹ کیا ہے آخر میں میں آپ کی خدمت میں چند اہم ترین واقعات بھی رکھتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ یہ محس پرنسپلز نہیں ہیں یہ ایسے پرنسپلز ہیں جن پر لوگوں نے عمل کیا اور ہمارے سامنے بے شمار قابل عمل نمولے بھی چھوڑ گئے یعنی کچھ خیالی باتیں نہیں ہیں یہ عرستو کی خیالی دنیا نہیں ہے جہاں پر اس نے ایک نئی دیاست بنا دی ایسے ہوگا ایسے ہوگا کچھ بھی نہیں ہوا سب خیالی پلاو تھا یہ خیالی پلاو نہیں ہے قابل عمل نمونے بکھرے پڑے ہیں اسلامی تاریخ میں لیکن دیکھئے اسانمنٹ یہ ہے کہ ہمارے اپنے گھر میں رشداروں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ ایک مہینے کا ٹائم فریم رکھے لیے اپنے لیے ہیں ایک مہینے کا یعنی یہ کام ایسا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اصول بھی ہے یہ قرآن کا ایک حکم بھی ہے یہ ایک ایک مہتر پر راستہ بھی ہے لیکن اس پر جب تک مشک نہ کی جائے اس پر عمل نہیں کیا سکتا پہلے اس کی پہلی مشک یہ ہے کہ اپنے قریب ترین لوگوں میں سے جو اپنے بیوی بچے بھی ہو سکتے ہیں بہن بائی بھی ہو سکتے ہیں جو بہت قریب رشدار ہیں ایک مہینے کے لیے اگلے ایک مہینے میں مسلم یا تو ہم آگے جائیں یا پیچھے جائیں اگلے ایک مہینے میں ہم تہہ کر لیں کہ نائنٹی تین کا پرنسپل سامنے رکھتے ہوئے اور وہ حدیث ابتسامک ابتسامک فی وجہ صدقہ ٹھیک ہے کہ آپ کی مسکراہت آپ کی تبسم بھی ایک صدقہ ہے یہ حصول سامنے رکھتے ہوئے اور پھر یہ حصول کی ادفہ بلتیہ حسن کہ برائی کو بیتنے اچھے جائیں اب یہ مشک یہ کرنی ہے ہم تہہ کر لیں کہ ہمارے قریب ترین لوگوں میں سے اب اگلے ایک مہینے میں کسی نے برائی کی بھی تو میں اب اپنے نفس کو اس بات پر راغب کروں گا کہ جواب میں میں صبر کروں گا رییکٹ نگریٹی نہیں کروں گا بلکہ اس ساتھ اچھائی کا صبر کروں گا یہ ہماری ایک پہلے مشک ہوگی ہم چھوڑے سے لیول پر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہتے کہ ہم چلتے پھرتے غیر لوگ جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دنیا میں کسی کیسے بدلہ نہیں لیا یہ میں سکھایا ایسا نہیں ہے کہ وہ مثالیں چھوڑ گئے کہ ہم خالی تعریفیں کرتے ہیں وہ مثالیں چھوڑ گئے کہ ہم اس پر عمل کریں آپ دیکھئے گا جب ایک دفعہ کام کریں گے ایک دفعہ یہ کام کریں گے ایک تو فائدہ ہوگا یہ قرآن کی آیت تو غلط نہیں ہو سکتی ہمیں اپنے اس مخالف کو دوست بنانا دیکھنا ہے یہ ہمارا دوست بنتا ہے کے نہیں لیکن ہم نے شرط یہ ہے کہ اتفا باللتی ہے آسا اور پھر ایک دفعہ جب ہم نے اس کو اچیف کر لیا اس کی جو متحاس ہے جو سیٹسفیکشن ہے وہ آپ محسوس کریں گے اور پھر آپ کا دل چاہے گا اور یقیناً اس میں وہ اٹریکشن ہے پہلی دفعہ کرنا مشکل ہے پہلی دفعہ کرنا مشکل ہے کیونکہ پہلی دفعہ تو ریاکشن ہی ہوتا ہے کہ اس نے مجھے این مارید میں جواب پتھر سے دو یہ اکساڑ پہلی یہ ہوتی ہے اس اکساڑ سے اپنے آپ کو بچا گئے رکھیں اللہ کی بناہ میں رکھیں پہلے پانچ دس سیکنڈ کسی بھی صورتحال میں اس کو فوراں ریاکٹ نہ کریں نیگٹیبلی اور اس کو پوزٹیبلی سوچیں اور ویسے بھی چلتے پھرتے اگر ہم تھوڑی سے اپنی فیشل ایکسپریشن کو درست کر لیں لوگ ہمیں نسبتاً پسند کرنا شروع کرنے گے کیونکہ ہم ان کو خوشیاں پھیلا رہے ہوں گے اور اس کی خوشی بہت زیادہ ہے یہ یعنی میں نے آپ کے سامنے جو نیو جوارک سٹور کی مثال رکھی ہے میرے نظری کو اتنی اہم نہیں ہے لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے کہ یہ صدقہ ہے اور یہ صدق سے کیا ہوتا ہے برائیاں ٹل جاتی ہیں بلائیاں ٹل جاتی ہیں آپ کے چھل ساری بلائے ٹلنا شروع ہو جائیں گی لوگ آس پاس لوگ سمجھنا شروع ہو جائیں گے کہ آپ خوشیاں پھیلا رہے ہیں آپ ان کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں آپ حسن نہیں کر رہے ہیں آپ ان سے جلتے نہیں ہیں آپ ان کو مارنا نہیں چاہتے ہیں آپ نے کسی کی گاڑی دیکھی آپ ان سے چھیننا نہیں چاہتے ہیں آپ خوش ہیں اپنی خوشی کا اظہار کیجئے تو آپ دیکھیں گے کی فوائد ہوں گے لہٰذا پہلی مرتبہ خاص طور پر ڈلیپرنٹلی مشک کے طور پر آپ نے یہ اتفاہ باللتی یا احسن یہ کام کرنا یہ طبیعت پر گرام گزرے گا لیکن یہ آپ کے اگلی نسلوں کو بنا دے گا کیونکہ یہی وہ طریقہ جو ہم بتایا گیا ہے اسی طریقے سے ہم معاشرہ تعمیر کر سکتے ہیں جو ہم نے کرنا ہے موسیقی